بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دینی بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرنل کے عالم دینی استماع کا حضرت مولانا سعج صاحب کا مقتصر بیان ہے قرنل کے عالم دینی استماع کا دوستی اس سے پھر ان سفر میں جانے لگے تو خیال ہوا یہ نمیہ سفر ہے گھر تو کوئی دے نہیں کہ ان کی سامان گھر میں ہے ایسا نہ ہو پیچھے کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے تو پہلوسی جو پاس جائے اس سے بات کی دوستی اس سے کہاں کہ دوست میں سفر پر جا رہا ہوں یہ دوست پھر ایسی رہو سنیدہ یہ ہی دی اس سے بات کرنے کا کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ اور یہ میرا اس مال ہے تم گھر پہ ہوں رکھنو اپنے پاس میں کچھ ہی ہے یہ بات بھی پھر ایسی ہے اعتماد بھی ہیں دوستی بھی ہیں بے تکلدہ ہی بہت تھی پکھا دیا ایک بڑے صندوق میں چارہ نقبی سونا جو کچھ کھا ہو سب من کر دی یہ تکلدہ ہوں تو سہر نے نہیں دی کہ یہ کوئی خیرنک کر لے گا چلیں گے سہر سے راکس آئے آکے ملاقات کی آنے آگیا ہوں اچھی گے گھر پہ گئے اس کے اگلے نہیں تو بے میری امانت دے دو کوئی دوستی کوئی تعلق جیسے کوئی دل سے کلی کوئی جانکشان تھی نہیں مجد آپ نے بچھنی دیا ابھی سفر سے پہلے اکبار رکھا جی دیا یہ سامان تو یہ صندوق دیا آپ کو دیا آپ یہ خوشی سے رکھا رکھا بہت پریشان بہت پریشان بہت پریشان کچھ سمی نہیں چاہتا ہے بھائے پادری کے پاس بلکہ حدیث میں ایک روایت میں ایک روایت میں ہے کہ ایسے نموان آلے گا کہ خیانت کرنے والے تو اس کی خیانت اس کا پادری اس سے امانت دلوا دے گا امانت کے زمانے جب ہوگا پادر کے امانت دلوا دے گا مسلمان کو اس کا اسلام مجبور کرے گا کہ نہیں امانت میں خیلت مت کرو اس کے امانت وابس کرو ایسے زمانے آئے گا ایسے زمانے آئے گا کہ کہا جائے گا خدا بڑا اکرمند ہے بڑا ہوشیار ہے بڑا سمجھدار ہے دیکھیں وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہوگا میرے دوستو عزیزو اس نے صاف ہم جار کر دیا ہے کہ میں نے مجبور کرسکو امانت کی یہ کہا پادری کے پاس کیا کچھ سے کہا کہ میں بڑا پڑوسی ہے میں آنکواز اس لئے آئے ہوں تو آپ کے مذہب کا آدمی ہے بہت عزیز قصہ ہے یہ مجھے ان صاحب نے سنایا ہے جن کو خود اس آدمی نے سنایا ہے کہنے لگا کہ پادری سنکر حیران ہو گیا کچھ سے کیا مالی ہوتی اسے بتایا تو بڑے آدمی سیدھے نکلی تم نے حوالے کر دیا اس سے پسپن کی دوستی یہ ساتھ رہنا ساتھ کھانا ساتھ دوستنا اور کیا اسیاد اور کیا کرنا اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک کاغذ دیتا ہوں لیکن اس کو تم کھولنا مت اور دیکھنا مت یہ کاغذ اس کو پہنچا دینا پھر انہوں نے گیا اس کے گھر دوبارہ اس نے کہا کیوں آئے ہوں میرے باس مالکو یہ محلت نہیں ہے تم کیوں آئے دوبارہ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرنے آیا میں تو آپ کو ایک خط دینے کے لئے آیا کسی نے کیا خط یہ کہ وہ آپ کو فلا پادری ہیں اس نے آپ کو خط دیا ہے اور کچھ نہیں کرنے کے لئے ہیں اس نے خط پہا کھولتا ہے خط پڑھ کے اس نے وہ خط اپنی جہ میں رکھا شبہ گر اور گیا اور وہ صندوق لے کے آیا یہ کیا ہوا ہے انہوں نے بڑھ گیا اس کو کتن دوست انہوں نے کیا کیا ہی ہے انہیں کتنا پریشان ہوا میری ساری مالیت ساری دنیا میں نے خدم ہو گئی اس نے کہا نہیں کچھ نہیں تم یہ سامن لے جاؤں یہ ہو گیا ہو گیا اس سے بڑھ گیا اس نے کہا دیکھ جو تم نے کیا ہو سکتیا تو مجھے سکتا مطلب دیں اس پریشان ہی کیا رکھا ہوا ہے تو مجھے کہنا یہ کچھ نہیں کی بات نہیں ہے یہ کچھ نہیں کی بات نہیں ہے یہ مانی بڑا سکتا ہے میں نے کہا نہیں تو بتا دے دوستی کا تقالہ بتا دے اس نے کہا اس پرچے میں کوئی رنگ چوری نصیحات نہیں تھی اس پرچے میں دو لفظ لکھے ہو گئے تھے پادری نے لکھا اس کو پادری نے لکھا اس کو کہ تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے تم مسلمان کب سے ہو گئے یہ تو سن کر حیران ہو گئے انہیں کہا مسلمان امانت میں احسان میں امت کو نفع پہنچانے میں امانت کی ادا کرنے میں تمہیں ایسا مشہور تھا کہ ساری مکہ والوں کی امانتیں اور روگہ صدیر حضرت کیاں اور ریلی یقین کرتے تھے اتنان کرتے تھے کہ امانت یہاں رکھو تو بھی دکھو رہ جاؤں پھر یہ زمانہ آ گیا یہ زمانہ آ گیا کہ پادری اس کو لکھ رہا ہے کہ تم مسلمان کب سے ہو گیا کہ تم نے خینت کی پادری گدہ خط پڑ گئے مجھ سے رہنی گیا کہ کیوں مجھے مسلمان کہا اس نے مجھے ان فورم دیا اور آپ کو صدر لے جاؤ گیا یہ ایسا عبرت ناقصہ ہے ہم سب کے لئے ایک سبق ہے تو ان نے عرض کیا کہ یہ ہم ایمان کے علامت ہیں یہ ہم ایمان کے علامت ہیں مومن یہ دھوکا جائے گا نہ دھوکا کھائے گا مومن نہ جھوٹ بولے گا نہ جھٹایا جائے گا چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ ہمارے اندر علامت ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے ایک سبق یہ ہے ہمارے دشمنوں کے وصیبات آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے اس لئے بات یاد رکھو اگر اس ملک میں رہنے والوں میں اس ملک میں رہنے والوں میں اس ملک میں رہنے والوں کی طرف سے انتقام کا جذبہ ہے تو یہ اسلام پیشنی کر سکتے ہیں اور کبھی غالب نہیں آسکتے اکی بات اس ملک پر رہنے والوں کے لئے اس ملک میں رہنے والوں کے دلوں میں اس ملک میں رہنے والوں سے اگر انتقام کا جذبہ ہے یہ دوسرا اس سے بھی زیادہ گندہ ارادہ کہ ان کے ملک و مال کے حاصل کرنے کے ارادہ ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں آسکتے یہ اللہ کا ذابطہ ہے اس ذابطے کے خلاف کبھی نہیں ہوگا اگر مغلبہ چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے یہ غیرہ کے ملک و مال کے ارادہ دلوں سے نکال دو اور ان کی ہدایت کی تمنہ ہی صرف دل میں رکھو یہ اللہ تعالی کے ہر زمانے میں مسلمان کے غالب کو غالب کرنے کا یہ اللہ کا ذابطہ ہے اگر تمہارے دلوں میں اگر تمہارے دلوں میں اگر تمہارے دلوں میں ان کے ملک و مال کی تمنہ ہے پھر معاملہ برابر سنابر کا ہے 這ب معاملہ برابر سنابر ہے سینزی بات ہے معاملہ برابر سنابر ہے ئدہ میں مال حق و باطل کے مقابلے کے لیے تو پیری شرط یہ ہے موسیقی